اس دنیا میں انسان کے ہزاروں مسائل ہیں ان مسائل میں سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ پہچانے اس انسان کو کس نے پیدا کیا اور اس کائنات کو کس نے بنایا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے اہم ہے اور بہت مشکل ہے مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا انسان کے نگاہوں کے سامنے نہیں اس کی آواز نہیں سنی جا سکتی اور عقل سے سمجھنا بھی اس کا ناممکن تو نہیں ہے مگر مشکل بہت ہے اور اسی وجہ سے دنیا کے بے شمار انسان اور قومیں اس کائنات کے بنانے والے کے سلسلے میں ترہ ترہ کے دھوکوں کا شکار ہو گئی تو لہٰذا اس دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ میرا بنانے والا کون اور اس کائنات کا بنانے والا اور چنانے والا کون ہے خلاصہ یہ ہوا کہ اس وقت کی اس گفتگو کا عنوان ہے اس کائنات کے بنانے والے کو پہچانیے اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے خود اپنا تعارف کر آیا اپنے نبیوں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے اور کائنات کے ہر چیز خدا کی حقانیت خدا کی خدائی خدا کی قدرت کا پہترین تعارف ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس خدا کی خدائی کو اس کی قدرت کو اس کے خالق ہونے کو اور اپنے مخلوق ہونے کو پہچانے اور پہچاننے کے بہت ساری طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے انسان اپنی جسم کے ایک ایک حصے پر غور کرے اور پھر سوچے کہ میرے جسم کا کون سا حصہ کیسے کام کر رہا ہے اور کتنا بڑا ہے وہ جس نے بیارہ جسم بنایا اور اس جسم سے میں اپنا کام چلا رہا ہوں آنکھ کا کام دیکھنا کان کا کام سننا دماغ کا کام سوچنا ہاتھ کا کام کام کرنا پاؤں کا کام چلنا جسم کے اندرونی سارے آزا جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یہ سارے آزا چیخ چک کر پکار پکار کر کہتے ہیں ہمارا کوئی بنانے والا ہے قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ تمہارے جسموں کے اندر میری قدرت و میری خالق ہونے کی نشانیں موجود ہیں تم غور کیوں نہیں کرتے دوسرے اس کائنات میں جتنی مخلوقات کام کر رہی ہیں ہر مخلوق بتا رہی ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی بنانے والا ہے جس نے ہمارا ہم کو پیدا کیا اور اُف وہی ہمارا اس سسٹم چلا رہا ہے رات اور دن کا اپنے وقت پر آنا اور جب سے یہ کائنات بنی ہے ٹھیک اسی نظام کے ساتھ رات دن چل رہے ہیں موسموں کا بدلنا مخلوقات میں سے ہر مخلوق ہر مخلوق بتا رہی ہے کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے مثلا تمام انسان ایک ہی شکل و صورت کے ہیں لیکن تمام انسان الگ الگ شیفوں کے ہیں ہر انسان کا ہاتھ دوسرے انسان سے الگ ہر انسان کے دی این اے دوسرے انسانوں سے الگ ہر انسان کے جسم کا ہر آزہ دوسرے ہر انسان سے الگ اور یہ انسانوں کا ہی نہیں ہے آپ کسی درخت کے پتے کو اٹھا کر دیکھیں اور اسی درخت کے سارے پتے اٹھا کر کوئی پتہ دوسرے پتے کے ساتھ میل نہیں کھائے گا ہر پتہ سیم اور ہر پتہ ڈیفرنٹ جانوروں کو جمع کریں ایک ہی خاندان کے ایک ہی جانور ساری گائیں جمع ہو جائیں ہر گائی کی شکل الگ ہوگی ہر گائی کا رنگ الہ ہوگا درختوں کو جمع کریں ہر درخت کا رنگ الگ ہوگا پھلوں کو دیکھیں ہر پھل کا رنگ الگ اس کی پیکنگ الگ اس کی بناوٹ الگ اس کے زائطے الگ اس کے فائدے الگ پتھر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ہر پتھر الگ قسم کا ہے تو کائنات کے ہر چیز اللہ کی قدر کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان والے وہ ہیں جو کائنات کی ان چیزوں پر غور کرتے ہیں اور غور کرنے کے بعد پھر مجھے پہچان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسیہم میں تمہیں اپنی نشانیاں دیکھاؤں گا تمہارے جسموں کے اندر اور اس کائنات کے چپے چپے کے اندر غور کرنے کے غور کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سیدھی سیدھے آ بہر نکلے بہر نکل کر کسی بھی چیز پر غور کر کے دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ چیز بنائی چاہے وہ چھوٹا سا کیڑا کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی پرندہ کیوں نہ ہو چاہے وہ پتر کیوں نہ ہو اور خود اپنی جسم کے ایک ایک چیز پر غور کریں جسم پر غور کرنے کے ایک مثال میں ارز کرتا ہوں اس سے آپ کو سہارا ملے گا غور کرنے کا طریقہ سیکھنے کا مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانا کھاتے ہوئے ہم لکمہ موں میں ڈالتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں چاہیے زبان میں ٹیسٹ اللہ نے رکھا اس کے بعد ہی ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے اگر اللہ نے یہ ٹیسٹ پیدا نہ کیا ہوتا تو ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کھانے پینے کا ذائقہ کیسا ہے میٹھی ہے چیز کھٹی ہے نمک برابر ہے مسالے زیادہ تو نہیں ہیں مجھدار ہے یا بے مزہ ہے یہ سارا کی ڈیپنڈ ہے زبان پر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے یہ خود بغیر پیدا نہیں ہوا اس کے بعد پھر اس لکمے کو چبانے کا سسٹم چاہیے تھا اللہ نے دانت عطا کیے ہیں ان دانتوں کا کام ہے اس لکمے کو چبانا اب ظاہر ہے جب چبائیں گے دانت چبانے کا کام کریں گے تو خطرہ تھا امکان تھا اس بات کا خطرہ نہیں امکان تھا اس بات کا کہ یہ لکمہ ایک ہی جگہ پر چبایا جائے گا کیونکہ دانتوں کے جس حصے کی نیچے لکمے کا جو حصہ آئے گا وہی پیستا رہے گا وہی کرتا رہے گا وہی چبایا جاتا رہے گا لہذا ضرورت تھی اس لکمے کو گھومانے کی تاکہ یہ لکمہ موں کے اندر گھومتا رہے اور دانتوں کے نیچے آتا رہے اور سارا لکمہ چبایا جا سکے اس گھومانے کے لئے ہمیں کیا کرنا تھا لکمہ باہر نکالنا تھا پھر دوسری سیٹ میں دوبارہ بھرنا تھا تو دس مرتبہ یہ نکلہ باہر نکالا جاتا اور اندر بھرنا ہوتا اس طرح سے لکمہ بکھر جاتا تو اللہ نے اس کے لئے سسٹم کیا بنایا زبان عطا کی اور وہ زبان اس لکمے کو گھوماتی رہتی ہے اور گھوماتی رہتی ہے اور دانت چاہتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں مگر جب زبان لکمے کو گھوماتی ہے تو خطرہ اس بات کا تھا وہ زبان بھی دانتوں کے نیچے آ جائے اور وہ بھی کٹ جائے لیکن اللہ نے زبان کے گھومانے کا سسٹم ایسا بنایا کہ زبان لکمے کو تو گھوماتی رہے گی مگر خود دانتوں کے نیچے نہیں آتی ہے یہاں تک کہ پھر دماغ اندرونی طور پر چک کر کے محسوس کر لیتا ہے کہ شاید لکمہ چبائے جا چکا ہے اس کے بعد پھر ایک آخری سسٹم کام کرتا ہے لکمہ اتارنے کا چنانچہ لکمہ انسان میادے کے اندر اتار دیتا ہے اب غور کریں ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہ ہوتی تو ہمالے کے کتنی مشکلات تھی کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ سارا نظام بنایا صرف ایک مثال بتائی گئی اس طرح سے جسم کے ہر ہر حصے اور جسم کا ہر ہر آرگن یہی میسیج دیتا ہے کہ میرا بنانے والا ہے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور پر جو کوئی بھی سائنس پڑھے ہوئے ہیں چاہے وہ جانوروں کے سائنس زولوجی پڑھے ہوئے ہو چاہے وہ درختوں اور پھولوں اور پتوں کی سائنس باطنی پڑھے ہوئے ہو چاہے وہ آسمانوں کے سائنس آسانوں بھی پڑھے ہوئے ہو چاہے وہ کوئی اور سائنس پڑھے ہوئے ہو اس سائنس کے ذریعے سے پہچان یہ کہ اس مخلوق کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا اور کیسے اس کو پیدا کیا اور کیسے وہ فنکشن کر رہی ہیں میں سمجھانے کے لئے مثال اور عز کرتا ہوں میڈیکل سائنس پڑھنے والا اینیٹمی پڑھتے ہوئے جب یہ تاجب کی خیز مناظر دیکھتا ہے کہ انسان کی باڈی کا کون سا حصہ کیسے بنا ہے اور وہ کیسے فنکشن کرتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے تو اس خالق کے پہچاننے میں اس کو کوئی دیر نہیں لگے گی انسان کے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریاں کے لئے علاج مالجی کی ضرورت ہے تو اس کائنات میں اللہ نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں وہی آگے چل کر دوائیاں بنتی ہیں اور وہی انسان کی جسم کی ان بیماریوں کا دفعیہ کرتی ہیں خلاصہ اللہ کو پہچانیے مخلوقات کے ذریعے اللہ کو پہچانیے اللہ کے قدرتوں کے ذریعے اللہ کو پہچانیے اپنے جسم کے فنکشنوں کے ذریعے اللہ کو پہچانیے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کو پہچانیے وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانی ہے اللہ نے نین دی ہے اگر وہ نین نہیں دے گا تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ نین لاسکے ہم ایک بہترین کمرہ مہیا کر سکتے ہیں کمرے میں اسی لگا سکتے ہیں کمرے میں سردی اور گرمی کو بیلنس کر سکتے ہیں راہہ کی ساری چیزیں جمع کر سکتے ہیں ایک بہتر قسم کا بیڈ اچھے قسم کا بسترہ چاہے وہ ریشن کے بسترے بھی شائیں یہ ساری چیزیں ہم جمع کر سکتے ہیں آنکھ بھی بند کر سکتے ہیں مگر نین ہمارے ہاتھ میں نہیں نین تو اللہ ہی دیتا ہے تو غرض خلاصہ یہ ہے میسیج یہ ہے اللہ کو پہچانے اور پہچانے کے لیے اپنی جسم کے ایک ایک فنکشن کو دیکھ لیں اور ان کے فائدوں کو دیکھیں اور ساتھ میں یہ بھی سوچیں اگر یہ نہ ہوتا تو پھر پھر کیا ہوتا تو ہمارا جسم ہمیں چیک چیک کر کہہ رہا ہے میرا کوئی بنانے والا ہے اس کائنات کے ایک چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا کوئی بنانے والا ہے اپنے آپ کو اور اس کائنات کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچانیے اللہ فرماتے ہیں نَهَنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تم مانتے کیوں نہیں ہو اللہ قرآن کریم میں فرماتے اللہ خالق و کلی شہین اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ آسمان زمین سورج چان ستارے زمین جانور انسان کا جسم یہ ساری چیزیں بیان کرنے بعد پھر کہتے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُكُ الْشَيِّ یہی ہے تمہارا رب جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اپنے رب کو پہچانیے اور پہچاننے کے ساتھ اس کو خوش کر کے اور اس کے مرضی کی مطابق زندہی گزارنے کا اہد کر دیجئے اللہ ہمیں اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو اللہ کی پہچان نصیب ہو اللہ کی محبت آئے اللہ کا خوف آئے اور اس دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ ہم کو اپنا بندہ کہہ کر کے اپنے سے قریب کرے وَآخَرُ دَعْوَانَا نَحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ لَهُ